بال کٹوانے سے پہلے احرام اتار دیا پھر دنبارہ عمرہ کیا تو بال پٹوائے تو پہلے کی دم تو پڑ گئی نا بال نہیں کٹوائے اس کا دنبارہ سے کیا تن رکھائے پہلے عمرہ نے پورا کیا نہیں دنبارہ جن پڑے ہو رہے تھے بہت مردی ہے جو آئی بس دین ایک کھلونا ہے مزاق ہے جو ملا اور اس سے پوچھ لیا اور جو ایک دفعہ عمرہ کل میں حج کرتے سبحان اللہ وہ تو مفتی بڑھ گیا چاہے اس کو کوئی دھیلے کا پتہ بھی نہ ہو میں نے پہلے عمرہ میں مکمل بال اتروائے دوسرا عمرہ کیا تو ٹک لگوا ہے جب مکمل اتروائے چکے تھے ٹک اس کو لگوا ہے چفڑے کو اب کوئی علاج ہے اس کا دوسرے دفعہ ابھی اس نے نہیں پھروایا دم پڑ گئی اس نے ابھی پھروا ہو دم بھی دو یہ اب بال ہی نہیں تھے ٹک اس کو لگا ہے موبائل سے غیر ضروری تصویریں نہ بڑھایا کہیں دین کی کوئی بات ہو الگ بات ہے بارہ اللہ آپ کو اگر شک ہے کہ غیر اختیاری طور پر پانی کا قطرہ آپ کے بشاپ سے جاتا ہے پہلے یقین کرو کہ یقین ہے اگر یقیناً گرتا ہے تو انڈر لیا رکھو ہر نماز کے لئے دیا ہو پھر اس کو تھوڑا دھو بھی دیا ساتھ اور اگر شک ہے تو شک کو چھوڑو اسلام میں عمر کے لیے آز سے عورت کے پردے کا کیا حکم ہے عورت کے لیے شریعت کے آقام اسی وقت نافذ ہوتی ہیں جب بالے ہو جائے اب بالے ہونے کے لیے مختلف علموں کی یا لڑکیاں بارہ سال میں بالے ہو جاتی ہیں پہلے سال میں ہو جاتی ہیں سونہ سال میں ہو جاتی ہیں اب تو خیر انٹرنیٹ اور اور فلموں کا زمانہ ہے اب تو لڑکیاں آٹھ نو سال میں بھی بالے ہو جاتی ہیں فلمیں دیکھ لیں کہ بالے جلدی ہو جاتی ہیں مسجد الحرام میں نہ چاہتے ہوئے بھی عورتوں پر نظر پڑتی ہیں کعبے کے دیکھنے کے بعد عورتوں کی زیادہ کیمت ہے کہ ان پر نظر پڑے نیتی خراب ہے سیدھی بات کرو نظر نیجے رکھو بچنے کی کوشش کرو اتفاقاً پڑھ جائیں ملاد منانے سے حضور کی یاد تازہ ہوتی ہے نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی ہے یہ نماز میں جو تم روز پڑھتے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ اور اللہم صلی علیہ محمد یہ یاد تازہ نہیں ہوتی اسے نے ملاد سے ہو گی تاکہ کچھ کھانے کو بھی ملے مطلب ہی کیسے مسئلے گھڑتے ہیں یہ لوگ خدا کو کیا جواب نہیں اسلام سے پہلے قعبہ قعبہ تھا حضور آدم کے وقت سے قعبہ تھا ہم قعبہ کا سجدہ نہیں کرتے ہیں ہم تو پہلے نماز مسجد اقصہ کی طرف پڑھتے تھے اگر قعبہ کا سجدہ ہوتا تھا ہوتا تھا تو روخ کر کے نماز نہ پڑھتے ہیں پھر جب ادھر کا حکم ہے ہوتا ہم نے پشت کر رہی تو سمجھ آگئے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی پتھر کو سجدہ نہیں کر لَيْسَ الْبِرَّ عَمْتُو الْلُّو ہم اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں اگر ہم پتھر کو سجدہ کرتے ہیں ہوتا 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 ہے پڑھتے کابات لیجے رہ جاتا ہے تو انہیں کبھی ایسا کیا ہے کہ اپنے جو آپ کے دیوی دیوتا ہیں انہیں کبھی ہوتا 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 ہے کہ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں کبھی ایسے بس گھرتے رہتے ہیں وہ ہندو کہتے ہیں ہندو کیا نہیں کہتے ہیں اب ہندو کو کہنے کی کیا ذریب ہوتا ہے انہیں دیوی دیوتے بنائے ہم نے کبرے بنا لی بات تو ایک ہی ہے ایک دفعہ ایک شیعہ بنالتے تھا مولی اسمائی میں نے نہیں دیکھا تھا گوزن آبادہ کا تھا تھا تو شیعہ لیکن مولوی تھا اس میں کوئی شاہ کی اصل وہ دیبند کا پڑا ہوا تھا بدبخت شیعہ بن تو اس لیے وہ کتاب نے تو اس کو آتی تھی باہر ایک دفعہ میری بلاقات ہوئی تھی ٹرین میں میرا بڑا اعترام کیا اس نے کہا میں آپ کے والے صاحب کو جانتا ہوں اس لیے اعترام کر رہا تو بارہ ایک دفعہ مناظرہ ہوا تو اس کے مناظرے کے لیے ایک برینوی بولوی کو لے گئے جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو حضرے کا حضرت آپ میرے صاحب مناظرہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہیں میرے صاحب مناظرہ کرنا ہے تو کسی دیبندی کو لے گا رہا ہو مناظرہ کرے تم قبروں کا سجدہ کرتے ہو میں تازیوں کو سجدہ کرتے ہو آپ ہم تو بھائی ہیں آپ کا ہمارا کیا جگڑا ہے کہ مناظرہ کے لیے آگئے ہو میرے صاحب تو وہ مناظرہ کرتے ہیں جو غیر اللہ کا سجدہ نہیں کرتا ہم مولی صاحب بہت بہت چپ ہو گئے کیا کرتے ہیں عمرہ کیا مدینے چلے گئے عمرہ بیمار ہو گئی بارہ مکہ آنے کے لیے ملے کا منیت کر کے عمرہ کیا بیمارہ نے مدینے سے آتے ملے کی نیت نہیں کیا نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے اللہ معاف کرے نمازیوں کے آگے نہیں گھدتنا چاہیے ہمارا قیام جو ہے بیت اللہ سے تقریباً ایک ہزار میٹر یعنی ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ہم بالکل وہاں حل کرا سکتے ہیں کیونکہ پورا مکہ آرم ہے پورے مکہ کے شہر میں جہاں چاہو آلکہ آرم نماز پڑھتے ہوئے دنیا کی باتیں یاد آتی ہیں بہرحال آتی رہے خود ہی یاد نکا یعنی خود دماغ میں نہ لاؤ ویسے آئیں ویسے سے اللہ نے معاف کیا ہے اخبار جلانا جائز ہے بلکل جائز ہے اس میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں کسی اسی لیے جلا رہے ہیں کہ توہین نہ ہو اللہ تو نہیں یہ تم کو جانتے ہیں بارش کے سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے اب وہ کب بنے تھے آپ تھے وہاں یا کوئی مولوی تھا نہیں اب اس کو پوچھو اس پسلے کی اس کا ضرورت کیا ہے پھر کہتے ہیں ملی صرف نراز ہو جاتا ہے میں نراز نہیں ہوتا آپ مجھے ویسے پاگل منانا کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے بندے کم سے ہوا جب سے آسمان و زمین یہ سلسلے ہیں اب آسمان و زمین کب بنے اللہ واقعہ آپ نے کل حضرت شاہ جی کا واقعہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا واقعہ تھا وہ ایراد ایراد النبی منان عبیدت ہے میں نے اور میری بیوی نے عمرے کرنے کے بعد گسل سے پہلے جی ماہ کر لیا تو عمرے کے بعد تو کوئی گسل نہیں ہوتا کر لیا تو کیا ہے جب عمرہ کر لیا فارغ ہو گئے بال کٹوا لیے تو ہم دونوں ایک دودھرے کے لیے حلال ہیں کچھوں کریں نہ کریں